بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام حق نواز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین لائن پروپٹی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ڈی ایچ اے فیز ایلیون رہبر سیکٹر فور کا وزت لائے ہوں تو اس میں میں اس ٹیم کھڑا ہوں سیکٹر فور کے کیوب لوگ میں میری بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مین پارک ہے اور یہ ایک سو بیس فٹ پہ ہم کھڑے ہیں مین بولی وارڈ پہ کھڑے ہیں اور اس میں ڈیویلمنٹ کا کام کافی زیادہ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ پوزیشن میں انہوں نے ناؤنس کر دیا ہوئے بائیس ستمبر کو انشاءاللہ یہاں پہ جلد ہی یہاں پہ گھر وغیرہ بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے ابھی اس کا پروسس چاہر ہے پوزیشن کا تو جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ یہاں پہ گھر وغیرہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ماشاءاللہ کافی زیادہ ڈیویلمنٹ ہو گئی ہے تو آئیے اب میں آپ کو اس کا وزٹ کرواتا ہوں تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی انفرمیشن بھی دیتا رہوں گا بلوگ وائز آپ کو ریٹس بتاتا رہوں گا جب ہم ڈیفینس روڈ پہ شانو بابا گول چکر سے کانہ فلائی اوبر کی طرف جاتے ہیں تو پہلے ہمارے سیکٹر 1 آجتا ہے پھر سیکٹر 2 آجتا ہے اور اس کے بعد یہ سیکٹر 4 آجتا ہے اس کا گیٹ نمبر 5 آجائے گا سیکٹر 4 جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا بھی پوزیشنر نے 22 نمبر کو ناؤنس کیا ہے اس سیکٹر میں 3 بلوکس ہیں Q, R اور S یہ ہم R بلوک میں انٹر ہو گیا ہے اور یہاں پہ یہ 120 فٹ روڈ ہے یہ لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ دونوں سائیڈ میں اس کا کمرشل ہے CCF4 ہے تو یہاں پہ 8 مرلا اور 4 مرلا کے کمرشل پلوٹس آویلیبل ہے یہ اس کا فرسٹ راؤنڈ باوٹ آگیا ہے اور یہاں سے ہم لیفٹ ہو جائیں گے تو یہ اس کا 80 فٹ روڈ آگیا ہے 80 فٹ روڈ آگیا ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ اس کے سو دو سو تین سو نمبرز آگئیں یہ رائٹ سائیڈ پہ ہمارے کمرشل پلوٹس ہیں اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ ریزیڈنشل پلوٹس ہیں 5 مرلا کے R بلوک میں جو ریٹس ہیں یہ تقریباً 50 لاک سے لے کر 75 لاک تک ہیں 50 لاک ٹو 75 لاک ہیں یہ کاؤسٹ آف لینڈ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ڈویلمر چارجز ہیں 11 لاک 80 ہزار اور یہ ہم میں اس جگہ پہ آپ کو بتاہتا ہوں کہ یہ اس جگہ پہ پلوٹس کا ریٹ جو ہے یہ تقریباً 75 کے قریب ہے 70 لاک کے آس پاس ہے اگر کوئی کارنر یا مین بلیوارڈ کا ہوگا مین روڈ کا ہوگا تو وہ تقریباً 80 کے آس پاس ہوگا 80 لاک کے آس پاس ہوگا اس میں جو ڈویلمر چارجز ہیں 11 لاک 80 ہزار یہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں ایک انسٹالمنٹ رہا یہ 67500 کی جو آپ نے مارچ دو ہزار چوبیس تک پے کرنی ہے تو اس طرح دیکھا ہے تو آلموسٹ سارے ہی ڈویلمر چارجز پے ہو چکے ہوئے ہیں مطلب جب آپ نے یہ پلوٹ وغیرہ خریدنا ہے جب آپ ٹرانسفر کرائیں گے تو آپ کے پاس یہ 11 لاک 80 ہزار ہونے چاہیے یہ بھی ساتھ دینے ہیں یہ ہمارے یہ ساتھ فٹ روڈ پہ ہم ہیں یہ ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ سکول کالوج پارک وغیرہ کی یہ جگہ چھوڑی گئی ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ ریزیڈنشل پلوٹس ہیں اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ بھی 1160 نمبرز ہیں یہاں پہ جو پلوٹس کا ریٹ ہے یہ 1160 نمبرز میں یہاں پہ کوئی 65 سے لے کر 70 لاک کے درمیان مل جاتے ہیں اوورال دیکھا جائے تو سب سے اچھا جو ہے آر بلوک ہے آر بلوک لوکیشن وائز بیچھا ہے اس میں یہ کمرشل ہب بنا ہوئے اس میں باقی ایکٹیوٹیز آیا تھی ہیں جیسے سکول پارک ہوسپیٹل ایسے جگہ یہاں پہ کافی زیادہ چیزیں فسیلٹیز آیا تھی ہیں جس کے محصے آر بلوک کافی اچھا بلوک ہے یہ ہم سارفیٹ روڈ کے اوپر ہیں یہ ہمارے یہاں سے ہم لیفٹ ہوں گے تو یہ ہم یہاں سے سیدھا جائیں گے تو ہم مین بلوک پہ چلے جائیں گے یہ لیفٹ سائٹ پہ جو باؤنٹری چھوڑی گئی ہے یہ یہاں پہ اس کا کالج بنے گا اگر یہاں پہ آپ نے پلوٹ وغیرہ لینا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر 03014553326 ہے اور یہ سامنے مین بلوارڈ پہ آگئے ہیں اور یہ ہم سامنے روڈ کے دوسری سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پارک کی جگہ چھوڑی گئی ہے یہ سامنے پارک کی جگہ چھوڑی گئی ہے یہ سامنے یہاں یہاں پہ اس کا پارک ہوگا آر بلوک کا یہ یہاں سے ہم سیدھا جائیں گے تو کیو بلوک میں انٹر ہو جائیں گے یہاں پہ آر بلوک ختم ہو گیا اور ہم یہ کیو بلوک میں انٹر ہو گئے ہیں یہ سامنے ہم کیو بلوک میں آگئے ہیں یہ لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ چارچر مرلہ کی کمرشل ہیں اور رائٹ سائٹ پہ مین بلوارڈ پہ دس مرلہ کے پلوٹس ہیں اور اس کی بیک سائٹ پہ آگے جا کے پانچ مرلہ کی کٹیگر ہی آئیتی شروع میں فرنٹ اور بیک سائٹ پہ دس مرلہ کی دو پٹی ہیں اور اس کی بیک سائٹ پہ پانچ مرلہ کی پٹی ہیں یہاں پہ کیو بلوک میں پانچ مرلہ جو ہے یہ تقریباً پنتالیس لاکھ سے لے کر پینسٹ لاکھ تک ہے یہ کاؤسٹ آف لینڈ اس کے علاوہ گیارہ لاکھ اسی ہزار اس کے ڈویلمنٹ چارجز ہیں اسی طرح دس مرلہ جو ہے یہ تقریباً ایک کروڑ سے لے کر ایک کروڑ ستر لاکھ تک کاؤسٹ آف لینڈ پہ ہے اس کے علاوہ اس کے ڈویلمنٹ چارجز ہیں سترہ لاکھ ستر ہزار اسی طرح اس کی بھی ایک انسٹالمنٹ رہ گی یا ایک لاکھ پانچ ہزار کی باقی جو انسٹالمنٹ ہیں اس کی پے ہو چکی ہیں مطلب یہ تقریباً آپ کو سولہ لاکھ پینسٹ ہزار آپ کو یہ اماؤنٹ بھی ساتھ دینی پڑے گی جب بھی آپ اس کو ٹرانسفر کرائیں گے یہ مین بلیوارڈ پہ ہم آگیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ اس کا سی سی تری ہے یہ کمیرشل پلوٹس ہیں یہ کافی بڑا کمیرشل ہب بنا ہو ہے یہاں پہ آٹھ مرلہ چار مرلہ کی کٹیگری ہے اور رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ دس مرلہ کے پلوٹس ہیں یہ سارے دس مرلہ کے پلوٹس ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گیڈ نمبر سکس ہے جو ڈیفینس روڈ پہ ہے کانہ فلائی آور کے پاس یہ ہم یہاں سے واپس سلے جائیں گے یہ اس کا راؤنڈ باؤٹ آگیا یہاں پہ ڈیویلمنٹ کا کام کافی زیادہ ہو چکا ہوا ہے تو اس کا پارک بھی ڈیویلپر کر دیا گیا کیو بلوک کا یہ اس کا پارک ہے کافی بڑا پارک ہے یہ اس پارک کی انٹرس ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینلل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہے یہ لیپ سائٹ سیکٹر شاپ اور مرسجد کی جگہ چھوڑی گئی ہے انویسمنٹ کرنے کے لیے اور رہائش رکھنے کے لیے دی ایچ فیز لیون رہبر کافی مناسب ہے یہاں پہ پلوٹس کے قیمتیں ابھی کافی مناسب ہے نائن ٹاؤن اور ڈی ایچ فیز پریزم جہاں پہ پہ پوزیشن بھی نہیں ہے وہاں پہ 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 زیادہ ہیں لیکن ڈی ایچ رہبر میں پرائیس ابھی اس لیول پہ نہیں گئی یہاں پہ پہ پلوٹ وغیرہ لے سکتے ہیں یہ لیفٹ سائٹ پہ دس مرلہ کے پلوٹس ہیں اس کے بیک سائٹ پہ پانچ مرلہ کے پلوٹس ہیں یہ یہاں سے سامنے ہم جائیں گے تو بریج کروز کر کے ہم دوسری طرف ایس بلوک میں چلے جائیں گے یہاں پہ بھی یہ کام کافی زیادہ ہو چکے روڈ کمپلیٹ کر دئیے گئے یہ سامنے آپ دیکھ رہی یہ روڈ یہاں تک ملا دیا گیا اب یہ سائٹ پہ یہ جگہ چھوڑی گئی ہے تاکہ یہاں سے گاڑی گزر سکیں یہ ہم بریج کے اوپر سے گزر رہیں یہ اس کا بریج ہے بریج بھی جاری ہمارے آگے یہ دیکھیں اب ادھر جو روڈ ہے اس سائٹ پہ اس بلوک ہم یہ اس بلوک میں انٹر ہو چکے ہیں اس سائٹ پہ جی روڈ ہے اس کا بھی کام جاری ہے اس بلوک میں بھی تیزے سے جاری ہے یہاں پہ پہلے ڈی بی اگر نے لگی تھی ڈی بیاں لگانی شروع کر دی ہیں اور یہاں بھی گرین بی لگا دی ہیں پودے لگا دی ہیں اور یہ آپ لیف سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پلوٹس کی سفائی کرنا بھی شروع کر دی ہے یہاں بھی جو جڑی بوٹی ہیں پودے لگے تھے وہ انہوں بوٹس کو ساف کرنا شروع کر دیا لیول کر شروع کر دیا ہے تو تقریبا میرے خیال میں ایک مہینے کے بعد اس بلوک کی حالت بھی اور آر بلوک جیسی ہو جائے گی یہاں پہ اس بلوک میں جو پانچ مرلا کے ریٹ ہے یہ تقریبا 35 لاک سے لے 55 لاک تک لاک کے قریب ہوگا اور کوئی اگر درمیان میں لوکیشن میں ہوگا تو کوئی 45 سے 50 کے درمیان ہوگا اگر کوئی مین بلیوارڈ کا یا کارنر کا یا اچھی لوکیشن پہ ہوگا کوئی فیسنگ پارک ہوگا تو وہ کوئی 50 سے 55 لاک کے درمیان ہوگا یہ دیکھیں ابھی یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ درخت بیٹ میں لگے ہوگا ہے لیکن اس سے پیچھے والے ایڈیا میں انہوں نے سارا ایڈیا کلیر کر دیا ہوگا ہے اس کا اسی فٹ کا مین بلیوارڈ ہے ہو سکتا ہے فیوچر میں یہ سامنے باؤنڈری سے ہٹا آگی یہ سیدھا اس کو رنگ روڈ کے ساتھ ملا دیں اس سے ایس بلوک کی کافی اچھی لوکیشن ہو جائے گی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ پوزیشن آگیا ہوگا ہے 22 ستمبر کو انہوں نے پوزیشن انناؤنس کر دیا تھا لیکن ابھی فیزیکلی پوزیشن یہاں پہ نہیں آیا کیونکہ اس کا ایک پروسس ہوتا ہے ابھی لسٹن وغیر بنیں گی اس کے بعد یہ لوگوں کو پوزیشن لیٹر بھیجیں گے اس کے بعد جاگے یہ سائٹ پلان اپلائی ہو سکے گا تو انشاءاللہ یہ جلدی کام کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام شروع ہو جائے جس کی تو اگر آپ نے یہاں پہ پلان لینا ہو یا سیل کرنا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر 030145553326 ہے میرا آفیس ڈی ایچ فیز 11 رہبر سیکٹر 2 کے گیٹ نمبر 4 کے سامنے واقع ہے آپ میرے پاس وزر بھی کر سکتے ہیں تو اگر کوئی کر دیں اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ